پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلے زبانوں میں نظم ہی ہوتا تھا کہ گھروں سے باہر ہمام ہوا کرتے تھے مہیں پر جا کے لوگ غسل کیا کرتے تھے کہا کہ چلے غسل کرنا ہے لہذا زورت کی چیزیں سمیٹ لو تو غلام نے جلدی زورت کی چیزیں جو تولیہ ہے تیل ہے سابو نے جو جو لینا لے لیا تو چل دیئے جیسے ہمام کے قریب پہنچے تو قریبی مجزد میں آزان کی آواز آئی تو غلام بڑا نیک جو وہ پریہزگار اور نمازی شخص تھا تو اس نے آقا سے کہا کہ آقا اسلام آپ غسل کریں تو میں آزان ہوگی میں اتنے میں نماز پڑھ لیتا ہوں کہا ٹھیک ہے جلدی آنا ٹھیک ہے وہ چلا گیا وہ زکیا وہ نماز میں کھڑا ہو گیا ادھر یہ غسل سے فارغ ہو گیا فارغ ہونے کے بعد انتظار کر رہا ہے آئے نہیں اب اس کو پتہ چلا کہ مسید گیا تو مسید پہنچ گیا اب دروازے پہ کھڑا ہے نماز ہوگی لوگ نمازی نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ابھی نکلے گا ابھی نکلے گا لیکن نمازی ساری چلے گئے یہ میں نے کہاں جو امام صاحب تھے وہ بھی فارغ ہو کے نکل رہے ہیں اب یہ بڑا حیران ہے کہ غلام اتنی دیر ہوگی کیا نماز پڑھ رہا ہے اچھا ادھر یہ کہ یہ نماز سے فارغ ہوا اللہ سے یہ مناجات شروع کی اس مناجات میں ایسا لطف آ رہا ہے کہ اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا گرگڑا رہا ہے سجدے بھی رو رہا ہے خدا سے ماغ رہا ہے تو اللہ سے مناجات میں اس کا لطف بڑھ رہا ہے وہ اس میں مشہول ہے اب آقا نے آوازی غلام کو غلام کا نام لیا کہ بھئی آؤ بھائے تو اس نے کہاں بس ابھی آیا ابھی آیا پھر تھوڑا سا انتظار کیا پھر آوازی کیا بات ہے تو باہر کیوں نہیں آتا بھائی سارے نماز ہی چلے گئے امام صاحب بھی چلے گئے اب تو آتا کیوں نہیں کون تجھے اندر ہو کے کھڑا ہے کیا بات کیا ہے یہ باہر سے بولا اب غلام نے جواب دیا کہ آقا سلامت مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی میرا اللہ جو ہے وہ مجھے اندر مجھ سے باتیں کر رہا ہے مناجات ہو رہی ہے ایسا لطف مجھے دے رکھت بس میں اس سے باتوں مشغول ہوں تو ظاہر ہے وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا وہی ہے ذات جو تجھے اندر نہیں آنے دیتی کہ تم مسئل کی دروازے تک آ گیا ہے بھئی اندر آ کے دور کہا تم بھی پڑھ لے اس میں امام رمی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بس سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے وہ چاہے تو غلاموں کو توفیق دے دے اور ان سے مناجات کرے وہ چاہے تو آقاوں کو دروازے پر روک دے توفیق پر فیصلہ ہے تو اس نے توفیق آقاوں کو نہیں دی وہ اندر داخل نہیں ہوا اور توفیق ملتی ہے تڑپ پر انسان اب تڑپ اور طلب تو شو کرے تڑپ اور طلب شو کرنا آپ کا کام ہے آگے توفیق پر وہ دے دیتا ہے سبحان اللہ جیسے حضر حکیم العمت مجددی ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو باپ اس کو کھڑا کر دیتا ہے اور اس کو پائے 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 آج 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 چلو تو اس کو اٹھگیلیاں کرتا ہے تو بچہ جو بچہ یوں لڑکھڑاتے قدم سے چلنے کی کوشش کرتا ہے باپ کی طرف اور ایک دو قدم اٹھائے اور پھر گرنے لگتا ہے تو باپ بڑھ کے اس کا غوش میں لے لیتا ہے لیکن جسے کوشش کی قدم اٹھانے کی اس کو بڑھ کے غوش میں لیتا ہے لیکن جس بچے کو کھڑا کر دیتا ہے پائے پہے چلو 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 اب وہ پسندیہ کھڑا ہے چلی نہیں رہا تو باپ کہے کہ چل تو صحیح نہیں چلتا تو باپ اس کو دو چند سلواتی سناتا ہے کھا کم بغد نہیں لائے قدم ہی اٹھانا تو کہنے کا مقصد ہے کہ بس یہی تو فرمایے کہ اللہ تبارک وطالع ایک طرف لڑکھڑاتے ہوئے قدم اٹھانا ہمارا کام ہے بس باقی اس کی فکر نہ کرو گیر جائیں گے وہ خود ہی آگوش میں لے لے گا جیسے اببہ گرنے نہیں دیتا آگوش میں لے لیتا ہے تو ربہ تو اببہ سے زیادہ رحیم ہے وہ بڑھ کے وہ آگوش میں لے لیتا اور منزل پار کرا دیتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی منزل روحانیت کی بغیر جذب کے تحیل نہیں ہوتی لیکن قسم کا اس میں تحیل ہوتے ہیں اصل میں قسم سے تحیل ہوتے نہیں لیکن قسم سے جذب آتا ہوتا ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی حمد کریں یہ نہیں کہ آپ حمد کرنے ہی رہے کہ یار اللہ میں خود ہی یار بس ہمیں جو منازل تحیل کرا دی اللہ میں یار خود ہی ہمیں اپنا ذوق محبت دے دے نہیں آپ بڑھیں تو قسم کے لیے قدم اٹھانا آپ کا کام ہے یا جتنے اولیاء کاملین ہیں انہوں نے قسم کے لیے اپنے آپ کو قدم آگے بڑھائیں ہیں تو اللہ نے پھر جذب کی طاقہ سے ان کو کھینج کر اپنا مقام عطا کر دیا یہ طریقہ ہے تو اس حکاہ سے یہی معاملوں میں فرماتے ہیں کہ توفیق الہی اللہ کی طرف سے ہے لیکن توفیق کے لیے طلب و طلب کی ضرورت ہے وہ آپ دکھائیں اور توفیق دینا اس کا کام یہ تو آپ نے بڑا آسان کر دیا کام کہ بندہ بس پہلا قدم اٹھا کے اللہ کے سامنے رکھ دے اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے ثبت کر دے میں نے جو کوشش کر سکتا تھا وہ کر دی ہے اب آپ مجھے سمال لیں لوگ اسی میں شاید سستی کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صبح مریم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ حضی علی کی بجیز نخلتی تساخت علی کا رتبن جنیہ کہ مریم اس تنے درخت کو ہلا یہ تازہ تازہ خجور پھینکے گا تو مفسرین سوال اٹھاتے کہ کمزور مریم درد زی کی تکلیف ہے اس وقت ہو جاتا آدمی تو وہ مریم کیا درخت نہیں رہے گی لیکن اللہ کا مقصد یہ تھا کہ مریم اس درخت پر ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے بس آگے اس کو ہلا کے خجوریں گرانا میرا کام لہذا مریم نے وہ کمزور سا ہاتھ رکھا اس کے اوپر بس اس کے بعد وہ خود ہی ہلنے لگا اور خجوریں گرنے لگے تو بس کمزور ہاتھ آگے بڑھائنا ہمارا کام ہے اس کو پکڑ کے اللہ اپنے پاس لے جائے گا قربتہ کر دے بہت انکریجمنٹ ہوئی ہے انشاءاللہ سے زیادہ سے زیادہ آگے قدم بڑھانے کی کوشش کریں گے